جب یہ ڈال رہا ہے تو آپ کا خود کھانے کو دل نہیں کہا رہا نہیں میرا خود کھانے کو اس وقت بلکل دلنی ہے میں بہت دکھ میں ہوں میں صرف آپ یہ بچے دیکھیں کتنے مصوم چھوٹے بچے ہیں کتنے چھوٹے بچے ہیں یہ لوگ اور یہ کب سے پتہ نہیں بھوک ہے اس وقت ہم موٹر ویو کے اوپر مجود اسلام آباد سے جو پشاور موٹر ویو جا رہی ہے میں ادھر کے آپ کو حالات بتانے لگی ہوں کہ ادھر جو ہے جتنے بھی متاثرہ سلاب سے متاثرہ خاندان ہے وہ اپنے چھٹی چھٹی جو ہے یہ چھٹے لگا کر اور ٹینٹ لگا کر چھٹی چھٹے چادرے لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت ہی خمکین اور بہت ہی پریشانی والے حالات جو ہے وہ اس وقت یہاں کے چل رہے ہیں اور ایک حیران بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے ایک سر میری ویڈیوز میں موٹی باجی دیکھی ہوئے گی یہ موٹی باجی جو ہے یہ سپیشل آئی ہیں ان متاثرین خاندانوں کی جو ہے امداد کرنے کے لیے یہ کس طرح امداد کرنے آئی ہے اور کہاں سے کتنی دور تھے آئی ہے یہ سب بھی نہیں سے جانتے ہیں اسلام علیکم اللہ کو شکر ٹھیک ویسے تو ہماری ملاقاتیں جب بھی ہوتی ہے تو بڑا اچھا خوشکوار تھا محول ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا خمگین سا محول ہے کیونکہ بہت زیادہ خاندان جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ بھی بڑی سیریس لگری ہے کیا کہنا چاہے گی ایکچلی مسرم یہ بہت دکھ اور تکلیف کی کنڈیشن ہے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ نہیں اس کو سمجھ سکتے اگر وہ یہاں پہ آئیں اور آ کر دیکھیں ان مسرم بچوں کو عورتوں کو خاص طور پہ مرد حضرات تو چلو سروائیو کری لیتے ہیں اور وہ آپ نے دیکھا ہے جیسے پیچھے انہوں نے سڑک پہ وہ ٹینٹ لگائیں اور بیٹھے ہیں اور لیکن عورتیں بچے ابھی بھی خاص طور پہ عورتیں ابھی بھی پانی میں بیٹھیں ہیں اور وہ مطلب وہ نہیں لے کے آتے ہیں اپنی عورتوں کو سامنے نہیں لارے وہ کہتے ہیں نہیں جی اندر ہی رہیں گی یہ باہر نہیں بیٹھ سکتی جتنی کر سکوں اللہ جتنی توفیق دے اتنا ہی کر سکتی ہوں ابھی آپ نے کیا مطلب راشن وغیرہ تو ہم بھی لے کر آئے اور چیزیں ہم بھی لے کر آئے آپ نے اپنی طرف سے کیا سوچا کہ کیا زین کی مدد کریں گی مثلا میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ راشن وغیرہ ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے نیڈ ہے ان کی لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پر کچھ کھانے کو ملا جائے کچھ پینے کو دیا جائے کچھ پہنے کو دیا جائے کچھ استعمال کی چیزیں دی جائے تو فیلال تو ابھی ہمارے پاس کھانا ہے ان کے لیے سب کے لیے ہم کھانا بنوا کے پشاور سے دے گے لائے ہیں اور وہ ہم تقسیم کر رہے ہیں آپ اتریں گے یا اندر فس گئی ہیں ہسی مزاگ جو ہے وہ بھی چلتے رہنے چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی تھوڑا تھا خوش ہوئے کیونکہ یہ کافی پریشانی کے عالم ہے یہاں بیٹھے تو اگر ہماری ایک آدھی بات سے انہیں ہسی آ جاتی ہے تو یہ برا منانے والی بات نہیں ہے تو موٹی باجی جو ہے وہ بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے آئی ہے نا باہر ان کے ریاکشن دکھائیں کتنی بڑی موٹی باجی جو ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہے ہاں موٹی باجی مدد کرنے پہنچ گئی ہے ہاں جی پہنچ گیا الحمدللہ میں نے تو دیکھ لیا میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں نے جو اس کا خلوص انہیں سے جو کام کرتا ہے میں تو اس کو اپریشیئیڈ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپیل بی کرتا ہوں کہ اس طرح آئے اور اس لوگوں کو مدد کریں لیکن اس حالات میں اس کو ساتھ دیں چلے جی بڑی بات ہے کہ موٹی باجی جو ہے اتنا سفر طے کر کے اتنے بڑے وجود کے ساتھ یہاں پونجی ہے ماشاءاللہ تین دے گے بھی اپنے ساتھ لائی ہے اگر تین سے کام ہوتی تو ان سے لڑا بھی جا سکتا تھا لیکن اپنے حساب کے مطابق دین دے گے جو ہے یہ بھر بھڑ کچاب لوگیں یہاں لے کے آئی ہے تو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں بڑے بھی خوش ہو رہے ہیں جب یہ ڈال رہے ہیں تو آپ کا خود کھانے کو دل نہیں کر رہا نہیں میرا خود کھانے کو اس وقت بالکل دل نہیں ہے میں بہت دکھ میں ہوں میں صرف آپ یہ بچے دیکھیں کتنے مصوم چھوٹے بچے ہیں کتنے چھوٹے بچے ہیں یہ لوگ اور یہ کب سے پتہ نہیں پھوک ہے سیلے جی اپنی مدد آپ کے تہت یہ لوگ جو ہے وہ اپنا روز مر رہے کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ آگر ان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھکوں کو جو ہے وہ خانہ کھلا رہے ہیں ان بھی ہار لوگوں کی تھوڑی سی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں جن سے یہ لوگ جو ہے یہ جی رہے ہیں ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو میری آپ سب سے زیادہ زیادہ اپیل ہے کہ براہ مربانی براہ مربانی جو بھی اوورسیس پاکستانی بہن بھائی جو بھی اپنا پاکستانی بہن بھائی ہماری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں براہ مربانی ان بچوں کے بارے میں کچھ سوچیں کسی کو کچھ مت دیکھ ڈریکٹ خود آ کر جو ہے وہ ان تک اپنی امداد پہنچائے مستحق لوگوں تک جو ہے وہ اپنی امداد پہنچائے اس طرح کیمپ وغیرہ میں آپ اپنی مدد تو پنچوا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ان جیسے بچوں کو ان جیسے لوگوں کو جن کے واقعی گھر جو ہے وہ امداد پہنچائے یا نہیں سیرہ جی باجی ابھی آپ نے یہاں دیکھا ہے روڈ پہ کتنے خاندان بیٹھے ہوئیں گے مثلا یہاں پہ سینکڑوں خاندان ہیں اور ہم ان سب کو تو مطلب اتنا پورا نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو اب عمام کو چاہیے کہ وہ بھی آ کے مدد کرے اور ایک آپ کے کیمرے سے آپ کی پروگرام کے توسط سے میں اپروڈ والوں کا شکیل صاحب کا بہت شکر گزاروں جنہوں نے بہت تعاون کیا اور میں نے ان کی مدد جو ہے وہ یہاں تک پنچائی چلے جی اپروڈ جس طرح انہوں نے بتایا اپروڈ شکیل صاحب ہے انہوں نے ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر اور ان خاندان والوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ کھانے کا اور دوسری چیزوں کے انتظام کیا تو ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور اس طرح کے اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دیتے رہیں گے موٹی باجی کی باتیں جو ہے امید ہے ان کی کافشن کی میندتیں جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی دفعہ ملیں گے کسی نئے ویڈیو ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی